موسیقی 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 بھئی آپ یہ اسی لئے میں نے کہا نا اسی لئے میں نے کہا بیٹھئے دھول لیجئے یہ صدن ہے یہ صدن ہے یہ صدن ہے پہلے صدن کے سستہ چار کو آپ بھی سیکھئے اور تب بات کریے بات کرنے کے ایک عادت ڈالنی چاہیے اس چیز کو ایک بار دیکھنا چاہیے اچھا بیٹھئے اوزائمیر سنگی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی لب جہاد کی بات کرتے ہوئے کھلے آم سرے آم منچوں سے رام نام ست کی بات کہہ چکے ہیں مطلب کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں اور جان سے مارنے کی کیا کیا دھارائیں ہیں آئی پی سی میں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھوکنے کی بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری سرکار اپرادیوں کو ٹھوک دیتی ہے یہ سب بھاسا کیوں بولتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ سب بھاسا ان کی یو ایس پی ہے جو دھرم کے چاسنی میں لپٹے ہوئے بھکت ہیں ان کو یہی سب بھاسا پسند آتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے راج کے مکھ منتری دیکھئے کس طریقے سے سخت رکھ اپناتے ہیں سخت رکھ اپنایئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے آپ صدن کی گریما کی بات کر رہے ہیں صدن کی گریما کا خیال آپ کو بھی رکھنا ہوگا آپ اتر پردیس کے مکھ منتری ہیں ناکی ماتر بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر آپ بیدھان پرسط کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو بیدھان پرسط کے صدسک کے حیثیت سے جو آپ کی گریما ہے وہی بیپکچی پارٹیوں کے صدسیوں کی بھی گریما ہے ان کو ایک اسکول ٹیچر کی طرح یا گنڈے موالیوں کی طرح ٹریٹ کرنا کتائی اچت نہیں ٹھہرایا جا سکتا دیکھیں یہ گرمی یہاں دکھانے کے اوسکتا نہیں ہے گرمی مت دکھائیے یہاں پہ اسی لئے بولا جا رہا ہے یہ صدن ہے صدن کی مریادہ کا پالن کریے اور پالن کرنا سیکھئے اسے نے سیکھئے بیٹھئے بیٹھئے ناٹر جی بیٹھئے مانی نیتا ویرو دید ہے اپنے صدن کو سامانی صدن کے سشتہ چار کو بھی سیکھئے بیٹھ جائیے آپ اسی لئے بیٹھ جائیے بیٹھئے آپ بیٹھئے جانتا ہوں جس بھاسا کو سمجھتے ہیں اور جو جس بھاسا کو سمجھے گا اس کو اس بھاسا میں جواب بھی دیں گے بہت اچھے دارے بیٹھئے آپ بیٹھئے سننے کی عادت بھی ڈالیے اگر بولتے ہیں بولتے ہیں تو سننے کی عادت بھی ڈالیے بیٹھے بیٹھئے اپنے صدن آسان میں نا ٹوکا ٹوکی مت کریے راتار جی روک رہے ہیں آپ کو بار بار آپ آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں یہ اچھر اچھا نہیں ہے یہ اچھا اچھر نہیں ہے سواپتی جی نہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سننے کی عادت بھٹائیے آپ کے صدق کرتے ہیں پہنے نہیں بیٹھ جائیے بہت تو سننے ہیں نا ہاں تو چپ ہو کے بیٹھئے شان دو کر بیٹھئے شان شان دو کر بیٹھئے آپ شان دو کر بیٹھئے شان دو کر بیٹھئے آپ شان دو کر بیٹھئے آپ شان دو کر بیٹھئے یہ تب سرائی دے گا نہیں نہیں آپ ٹوکا ٹوکی نہیں کر سکتے ٹوکا ٹوکی کی علمت نہیں دی جا سکتی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ میں چانتا ہوں بیٹھ جائیے یہ مت سمجھائیے یہ مت سمجھائیے جس طریقے سے بول رہے ہیں آپ لوگ جس طریقے سے بول رہے ہیں دیکھیں اتنے جنہ دکھانے کے کوئی آؤ سکتا نہیں کوئی اتنے جنہ دکھانے کے آؤ سکتا نہیں بہت سانس طریقے سے سانتی پون طریقے سے سن لیجیے جب آپ کی باری آئے گے تا اپنے بات کو بولیے اس چیچ کو چیئر پہ کرے گا اس لیم پہ رہنا سانتی سے تھوڑا سننے کی آبت بھی ڈالیے سدن میں صرف نرے ستم پٹیلی نہیں بلکہ ایم ایل سی آنند بھدوریہ، راج پال کسیپ، ڈاکٹر سنجی لاتھار سمیت تمام سارے سدستیوں نے اس بھاسہ سیلی پر اعتراج جتایا لیکن سدن کے سبھاپتی کومر مانویندر پرتاپ سنگھ جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سدن کو سچارو روپ سے چلائیں لیکن اس پوری بحث میں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک طرفہ پکش لیتے ہوئے دکھے بھلے ہی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے صدس سے اور ایم ایل سی ہوں لیکن جب وہ کسی گریمہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دونوں لوگوں کو سچیت کرتے کہ اس طرح کی بھاسہ سیلی کو اپیوگ نہ کیا جائے لیکن ساید مکھمنتری یوگی آدھیجنات سے کہنے کی ہمت نہیں تھی تو وہ بھی لگاتار بپکش پر حملہ بار ہوتے رہے لیکن جب مکھمنتری بول چکے اس کے بعد کھڑے ہوئے ایم ایل سی آنند بھدوریا انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہماری بھاسہ میں سمجھانے کی بات کر رہے ہیں لیکن دوہجار بائیس میں جنتہ آپ کو صحیح جگہ صحیح بات سمجھانے کا کام کرے اے گھرچ پیٹا بیسر اتنا کروڑ کیوں اتنا آکروش کیوں اور ایسی بھاسہ کا استعمال کیوں آپ اے بھائی سانت رین اللہ تعبار جی بہت دن ہمارے ساتھ کام کی ہیں یوٹ میں امد بولیے آپ نے کہا سانتی پرکہ آپ نے رلیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمارے علاج کر دیں گے مانوار علاج تو سمائے آئے گا تو آپ کا جنتہ کرے گی آپ ہمارا کیا علاج کرے گی دوسری بات مانوار افیتہ کٹنا اور تیسرا ہے نام بدلنا مانوار مکمتی کی سن کر جائیے مانوار مکمتی کی مانوار مکمتی کی میدان چھوڑ کر تو بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کر تو بھاگ رہے ہیں کل ملا کر کے صدن کے اندر اس طرح کے ہاؤ ہاؤ اس طرح کی گنڈا گردی کی بھاسا دادا گیری کی بھاسا اس طرح تانہ ساہی کی بھاسا یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پردیس کے متداتا کتنے جاگرک ہوئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے پردیس کے متداتاوں پر ہم معروف یہ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے ہی ایسے سکس کو مکھ منتری بنوایا ہے لیکن اتر پردیس میں مکھ منتری بنا دیئے گئے یوگی آدیتنات ان کے چہرے کے آدار پر بوٹ نہیں ملا تھا بوٹ ملا تھا کیسو پرساد موریا کے نام پر لیکن اس بار دیکھنا ہے کہ اگر بوٹ مانگا جائے گا یوگی آدیتنات کے نام پر تو اس پردیس کی جنتہ کتنا مت کتنا پردیسط اس بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو دیتی ہے دیکھتے رہے نیشن جنمت جاگرک اور سجاگ بنے رہیے جے ویجیان جے سمیدھان جے لوگتنطر دھنیواد